موسیقی دہشت گردانہ تنظیم حضب المجاہدین جوائن کر لینے کی بھی خبر آ رہی ہے اب ایس پیو عرفان احمد تک پہنچنے کے لیے جمہ کشمیر پولیس کی اور سے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی گئی ہے اور سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے خبروں کی مطابق ایس پیو منگل کی شام کو ہی اپنی سروس رائیفل کے ساتھ فرار ہو گیا تھا تو آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر سے باق خبر کر دیں پلواما سے خبر ہے ہتھیار سمیت غائب جو سپیشل پولیس آفیسر ایس پیو عرفان احمد جو غائب ہوا تھا اس کی خبر پولیس محکمہ کو جب ملی ہے تو ہر کم مجھ گیا ہے عرفان احمد کے دہشت گردانہ تنظیم حضب المجاہدین جوائن کر لینے کی بھی خبر آ رہی ہے اب ایس پیو عرفان احمد تک پہنچنے کے لیے جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی گئی ہے اور سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے خبروں کی مطابق ایس پیو منگل کی شام کو ہی اپنی سرویس رائیفل کے ساتھ فرار ہو گیا تھا اور شیخ قوسر اس وقت پلواما سے ہمارے ریپورٹرام آئیسہ جلگہ ان سے مزید اطلاعات فراہم کریں گے شیخ قوسر کیا خبر ہے اور گیا یہ بات پوری طرح سے سچ ہو گئی ہے ثابت ہو چکی ہے صاف ہو گئی ہے کہ اس ایس پیو نے اس افسر نے دہشتگردارہ تنظیم جوائن کر لی ہے جی کہ میں آپ کو بتا دوں ایفان امت ڈھار نامی ایس پیو کل رات کے گیرہ بارہ بجے کے قریب پولیسٹیشن سے باہر نکلا ہے سرچ ریفل لے کے اور اس کے بعد ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حضب المجاہدین جو کہ ہم صدگردی تنظیم ہے انہوں نے یہ سٹیسمنٹ ایشو کیا کہ فانمت دار حضب المجاہدین کے ساتھ جوائن کر لیا گیا لیکن جو ہی ہے خبر پولیسٹیشن مہاپور کو ملی تو انہوں نے پورے ایریا کو محلسہ میں لے لیا اور تلاشی کاروائی شروع کر دی اور جگہ جگہ پہ ناکے لگائے گئے اور آنے والے تارے گاریوں کو تلاشی جاری ہے تلاشی جاری ہے اور یہ لیکن اپنے آپ میں ایک اہم خبر ہے پولیس محکمے میں اہم عہدے پر تینات ایک شخص دہشتگردانہ تنظیم کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاواز پولیس افسروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور پچھلے دیروں گرہ ہم بات کرتے ہیں تو فوج کے ایک سپاہی اورنگزیب کو لے کر کہ ملک بھر میں ایک ماحول بھی بنا تھا اور جس طرح سے ان کا قتل کیا گیا تھا دہشتگردوں کے ذریعے وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا ایسے میں ایک پولیس افسر کا اس طرح سے دہشتگردانہ تنظیم کی طرف جانا بڑے سوال کھڑا کر رہا ہے شیخ قوسر کیا کہہ رہے ہیں محکمہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ بتا پائیں گے جی جی محکمہ کے لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ مطلب دہشتگرد کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کے یا مطلب آرمی کے جوان دہشتگرد تنظیم کے ساتھ جڑے لیکن پولیس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جو کہ پولیس کے اہلکار ہیں ان سے کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ دہشتگردانہ جوان نہ کرے بلک اللہ آپ سے جانا چاہیں گے یہ میں ہتھیار غائب ہوا تھا کل سے گھر والوں کے طرف سے کوئی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے بھی جی جو ہی ہم نے گھر والوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہاں سے نکلو کیونکہ ہمارا باہی پولیس میں کام کرتا ہے وہ کسی کسی بھی کوئی بھی تنظیم جائے نہیں کی لیکن جو ہی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے ہزب المجاہدین کی طرح تو انہوں نے یہ صاف واضح کیا ہے کہ عرفان امت دار نے ہزب المجاہدین جائن کر لی جی لیکن جس طرح سے ملٹن تنظیمیں لوگوں کا خاص طور سے پولیس اہلکاروں کا یا پھر فوس سے جڑے سپاہیوں کا یا افسران کا اگواہ بھی کئی بار کر لیتی ہیں کیا یہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے جی ایسا تو کچھ نہیں آیا ملٹ یہ صاف واضح ہو گیا کہ حزب المجاہدین نے واضح کر لیا کہ اس نے خود جوائن کر لیا ٹھیک ہے شیخ قصر آپ کا شکریہ تو آپ کو بتا دیں پلواما سے بڑی خبر جہاں پر ایس پیو جو کی ہتھیار صحیح غائب تھا کل سے اس کے درشت گردانہ تنظیم حزب المجاہدین جوائن کرنے کی خبر ہے عرفان احمد نام ہے اس کا اور ایس پیو عرفان احمد تک پہنچنے کے لیے جمع کشمیر پولیس کی اور سے علاقے کی گھیرہ بندی کری گئی ہے اور سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق ایس پیو منگل کی شام کو ہی اپنی سروس رائفل کے ساتھ فرار ہو گیا تھا ادھر کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی یو این کی رپورٹ پر آرمی چیف جنرل راوت نے قرارہ جواب دیا انہوں نے اس رپورٹ کو سپانسر بتایا ہے جنرل راوت نے کہا ہے کہ کشمیر میں آرمی ایمانداری سے شاندار کام کر رہی ہے اور درشت گردوں کی ہر سازش کا معقول جواب دیا جا رہا ہے جمع کشمیر کو لے کر یو این کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں اس رپورٹ پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ رپورٹس موٹیویٹیڈ ہوتی ہیں راوت نے کہا کہ فوج وادی میں شاندار کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو درشت گرد آج کال حملے کی سازش کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا کافی استعمال کر رہے ہیں دچھے کو لیائها ڈیوڑید سازش کا لیگ이라 ہوگا human rights record of the indian army sir has always been acceptable you see i don't think we need to speak about the human rights record of the indian army it is well known to all of you it is well known to the people of kashmir it is well known to the international community so i don't think we should get too concerned about this report some of these reports are motivated human rights record of the indian army is absolutely above board that's all i wish to say the rising kashmir character شجاعت بخاری کے قتل معاملے میں شامل لوگوں کو پولیس نے پہچان لیا ہے ذرائع کے مطابق دو حملہور جنوبی کشمیر کے ہیں اور ایک پاکستانی ہے حملے میں شامل پاکستانی دہشتگرد نوید جٹ ہے چونکہ فروری میں پولیس کی راست سے بھاگ گیا تھا پولیس نے پاکستان کے اس بلوگر کو بھی پہچاننے کا دعویٰ کیا جس نے شجاعت بخاری کے خلاف مہین چھے رکھی تھی اور یہ بلوگر شینگر کا ہی ملٹنٹ ہے جو کی پاکستان میں رہتا ہے تو آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر سے باخبر کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ صحافی شجاعت بخاری جو کی رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر تھے ان کے قتل معاملے میں شامل لوگوں کو پولیس نے پہچان لیا ہے ذرائع کے مطابق دو حملہور جنوبی کشمیر کے ہیں اور ایک پاکستانی ہے حملے میں شامل پاکستانی دائشتگرد نوید جٹ ہے جو کی فروری میں پولیس کی حراست سے بھاگ گیا تھا پولیس نے پاکستان کے اس بلوگر کو بھی پہچاننے کا دعویٰ کیا ہے جس نے شجاعت بخاری کے خلاف مہین چھے رکھا تھا اور یہ بلوگر شینگر کا ہے ملٹنٹ ہے جو کی پاکستان میں رہتا ہے اور اگر ہم سری تجمل سے بات کریں گے ہمارے کشمیر بیرو چیف اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پرے ہیں ان سے بات کریں گے جی پولیس نے کافی کچھ جانکاری جوٹا لی ہے کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے دیکھیں عمران جس طرح سے ڈاکستان سعید شجاعت بخاری کا عرفے کے روز قتل کیا گیا اور یہ چودہ جون کی بات ہے کہ جب وہ اپنے دفتر سے گھر کی طرف جارہا تھا اور ایک ایفتار پارٹی میں شریک ہونے جا رہے تھے اسی دوروں کا دندھارے قتل کر دیا گیا اس کے بعد سنسلی کیز انکشاف ہوئے ہیں جو جمعہ کشمیر پولیس نے ابھی تک ارلی لیڈز جو حاصل کی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جنوبی کشمیر کے دو ملیٹنٹ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور ایک کا تعلق پاکستان سے ہے اور جو کہ نبی چاٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو کہ اسمیچر اسپتال سرینگر سے پولیس راست سے بھاگے تھے اس کے بعد ان کی جو تازہ اپلوڈ کی ہوئی پیچر جو تھی سوشل میڈیا پر جنوبی کشمیر سے دیکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان میں مقیم ایک بلاگر بتایا جاتا ہے جو کہ اس کا تعلق سرینگر سے ہے اور یہاں سے ملٹنس کے دوران اس طرف چلا گیا اور وہاں سے اس وقت کافی ایک ٹیو سوشل میڈیا پر ہے اور ایک لیر یہ بھی ہے کہ جو اس شہری کو فوریٹ اپ جراست میں لیا گیا تھا جب یہ قتل کا واقعہ پیش آیا اور جب ان کو دیکھا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شہید شجاعت بخاری کے جو ذاتی محافظ ہے اس کا پسٹل جو ہے اس کو چراتے دیکھا گیا تھا لیکن بعد میں پولیس نے کہا کہ زبیر قادری نام یہ جو شخص ہے یہ دراصل دماغی طور زیادہ کمزور ہے ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کا لشکر طویبہ کے ساتھ اتنے زیادہ تعلقات نہیں ہے لیکن آئندہ کچھ جن میں پولیس ایک بہت بڑی ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر رہی ہے جس میں ڈاکٹر شجاعت بخاری شہید کے افرادی خانہ کے حوالے سے جو خطشات تھے اور اس کے بعد جوام نے اور صحفیوں نے خطشات ظاہر کیے کہ جمو کشن پولیس ایچھے معاملوں کو زیادہ دیر تک حال نہیں کر پاتی ہے لیکن ابھی ابھی اس کا جو ہے ریمارکل جو پولیس نے دیا ہے اپنی اپنا تازہ ٹویٹ کر کے انہیں کہا کہ میڈیا ریپورٹ جو ہیں یہ ان کی اپنی ہے اپنی انیلیسز اپنی ریسرچ پر مفتنی ہے جمو کشن پولیس نے ابھی تک اس قسم کی کوئی بھی جو ہے لبکشائی نہیں کی ہے لیکن دبے ہونٹوں سے ہی عمران آپ کو یاد ہو کر جمو کشن پولیس نے جب افضائی لیر حاصل کی تھی اس کے بعد لگا کہ شاید مرہوم کے افراد خانہ کے ساتھ بڑا تازیت اور ہمدرد یہ ہوگی کہ فوری طور پر قاسدوں کو کم سے کم وقت میں گرفتار کیا جا سکے لیکن پولیس نے جس طرح سے نہ ہی پریس کانفرنس کی نہ ہی اس میڈیا ریپورٹ کی تصدیق کی بلکہ پولیس ذراعہ اپنی جگہ تحقیات کرے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے کم وقت میں اس کو بڑا سنجیدہ لے دیا اوڈا خرشیداد بخاری کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وسیع پیمانے پر جال بچھایا جس میں ابھی تک لشکر استعبا کا نام بھی آتا ہے لیکن لشکر حیزب اور جیش نے لگاتار اس حملے کی مدمت کیا اور انہیں اپنے آپ کو اس حملے سے دور ہی رکھا اور انہیں افراد خانہ کے ساتھ تازجت کا اظہار بھی کیا لیکن امران ایک بات ضرور ہے کہ جمعہ کشنید پولیس آئندہ ایک ہفتے میں آئندہ کچھ دنوں میں پریس کانفرک کرے گی جس میں تمام تنسل کے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں ملکل ملٹنٹ تنظیمیں بھلے ہی کتنا بھی انکار کریں اور انہیں اس بات کا کئی نہ کئی خدشہ رہتا ہے کہ کہیں مقامی لوگ ان کے خلاف نہ ہو جائیں سری وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس طرح کے معاملوں سے ذمہ دائی لینے سے بچتے ہیں لیکن ابھی جب صاف ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستانی ایک ملٹنٹ نوید جٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کی پولیس کی فروری محراست سے بھاگ گیا تھا اس کا نام سامنے آ رہا ہے اور خاص طور سے پاکستان کے اس بلاغر کو بھی پہچاننے کا پولیس دعویٰ کر رہی جس نے شجاعت بخاری کے خلاف مہیم چھیڑ رکھی تھی تو ایسے میں کچھ کہنے کو رہی کیا جاتا ہے ملٹنٹ تنظیموں کے سامنے بھلے ہی وہ کتنے بھی اپنے آپ کو اس سے علاق کرنے کی کوشش کریں دیکھیں امران ہم نے مشاہدہ کیا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جب پرواز محمد سلطان سمیت کئی صاحب چوبہر اس طرح سے حملہ کیا گیا اس کے بعد کسی بھی عسکری تنظیم نے اس کی قبول جمداری قبول نہیں کی لیکن اس کے بعد چونکہ آج کا دور جو ہے وہ گزشتہ سے پیرستہ بزر چکا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا انہیں اغوارات ٹیلی ویجن اور ریڈیو تک ہی محدود رکھا گیا ان خبروں کو اور انویسٹگیٹیو جنرلزم کو لیکن آج کے دور جدیت میں جب آپ کے پاس سوشل میڈیا میں آپ کا یوٹیوب، ٹیویٹر، سوشل میڈیا میں فیس بک اور باقی رسائل وٹسے فکرہ ہے کچھ تو ہے جس پر جمہوکشنی پولیس کام کر ہی ہے اور واقعی صحیح بات ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جب اس طرح کے جمہوکشنی پولیس نے تحقیقات کی کہ اس میں ملٹنٹ شامل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اسے دامن چھڑایا اور نہ صرف ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ خلاف انٹرنیشنل لیول کی انکیری ہونی چاہے لیکن جمہوکشنی پولیس آپ کو یاد ہے کہ ملک کی ایک محفوظ اور بہت ہی دسپلن والی پولیس ہے امید کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ چیز سامنے لاتے ہیں تو افشل ہو سکتی ہے حالانکہ آج کی پوری میڈیا ریپورٹ پر انیلیس ریٹرچ اس پہ جو سامنے آنے لگی ہیں باتیں اور پولیس نے انکار کر دیا آپ نے سیکیورٹی ریزن اس کی وجہ سے لیکن جون جون وقت آگے آگے گزرتا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ صاحب بات سامنے آ جائے گی کہ کون لوگ سے ہمارے صاحبی کا دندھاڑے قتل کر دیا جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ ہمارے کشمیر بیرو چیف سے تجمل فول آئین پر شنگر سے ہمارے ساتھ تھے اور گلمرگ میں گوشتہ سال کیبل کار حادثے میں مختار احمد غنی اور جاوید احمد خانڈے سمیت تین ٹورسٹ گائیڈ اور سات لوگ مارے گئے تھے ٹورسٹ گائیڈ کے اہل خانہ کو موجودہ وزیر آلہ نے پانچ لاکھ روپے مدد کے طور پر دینے کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک وہ رقم انہیں نہیں مل پائی ہے دوسری جانب انشورنس کمپنی کی طرف سے بھی ملے والی رقم نہیں دی جا رہی ہے حادثے کو دو اگر ہم بات کرتے ہیں حادثے کو سال بھر گزر چکے ہیں اور حادثے میں جان گواں دینے والے لوگوں کی اہل خانہ آج بھی مدد کے لیے دردد کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بازی رائے کی کشمیر کے گلمرگ میں رسی ٹوٹ جانے سے ایک گنڈولا کار سیکڑوں میٹر نیچے جا کر گری تھی جس میں کی سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی جو ان کو ایک حادثہ ہوا تھا گلمرگ گنڈولا میں جو پیڑ گر گیا تھا جس میں ہمارے تین بچے جان بھاک ہو گئے تھے تو ابھی تک ان کا مسئلہ چل رہا ہے ان کا ایک انشورنس کا بھی ایک قلیم تھا جینکی سٹیٹ کیبل کارٹ اورپریشن جو ہے انہوں نے ابھی تک ان کا انشورنس تک بھی ریلیز نہیں کیا ہے اور انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ کے ہم ان کو نوکری دے دیں گے ایک روزگار فرام کریں گے جس کا بھی کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں اٹھایا ہے ادھر بھدروہ میں گوشتہ دنوں سی آر پی ایف کی جانب سے منقض ایک فوٹبال ٹونمینڈ میں جیتنے والی ٹیم جی آر آزاد فوٹبال کلپ کو بھارت درشن ٹور کا انام ملا تھا سبھی پندرہ کھلاڑیوں کو سی آر پی ایف نے کوٹلی میں واقع ہیڈ کوٹر سے روانہ کیا کھلاڑیوں کے ساتھ دو کوچ اور دو سی آر پی ایف کے جوان بھی ٹور کے لیے روانہ ہوئے ہیں کھلاڑی پہلے گوہ پہنچیں گے وہاں پر گوہ کے مشہور فوٹبال کلپ کے ساتھ فرینڈلی میچ بھی کھیلیں گے پی ایف کے لیے ہمیں دی ہے اس کی وجہ سے یہ ہم کیمپے جا رہے ہیں بہت کچھ یہاں پہ بھارت درشن ٹور ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ماہول ہے بہت درشن ٹور ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ سارے انجھوئی بھی کریں گا پچھلے سال ٹو تھو تھو سن سیونٹین ایٹن میں ایک سیری ایکشن پروگرم آرگنز کروائی تھا تو جس میں ہم نے بھدروہ میں ایک فوٹبال ٹورنمنٹ آرگنز کروائی تھی تو اس ٹورنمنٹ کی جو وینر ٹیم تھی اس کو ہم نے اب بھارت درشن ٹور پہ جمہو سے ڈیلی ڈیلی سے گوہ بھیجا اور بھدروہ میں انٹری سکول ڈسٹرکٹ لیول انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ کا آغاز ہوا تین دنوں تک چلنے والے اس ٹورنمنٹ میں علاقے کی تقریباً چار سو پچاس سے زیادہ طلبہ الگ الگ کھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں ٹورنمنٹ میں کھوکھو بالی وال ہینڈ بال کیرم چیس جیسے انیس کھیلوں کو شامل کیا گیا جسے بچے اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں جانکاری کے مطابق زلہ ستہی ٹورنمنٹ کے بعد زون اور سٹیٹ لیول کی ٹورنمنٹ کا بھی انعقاد ہونا ہے پنچ کے دیگوار سیکٹر کے سرحدی علاقوں میں مویشی چرانے کے لیے گئی مکھنی بی کے مویشی کا پیر بارودی سرنگ پر پڑ گیا جس کے بعد وہاں پر زبردست دھماکہ ہوا اور مکھنی بی شدید زخمی ہو گئی فوجی جوانوں کی مدد سے مکھنی بی کو علاج کے لیے اسپطال پہنچا جا گیا جہاں پر ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی حالت فیلال خطرے سے باہر ہے اور پولس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے اور انتیس آر آر کھانپیٹ سی او بی کی جانب سے عوام اور فوج کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے بک اینڈ کمپیوٹر ڈسٹیبیوشن سرمنی کا انعقاد کیا گیا اس معاقے پر کل تین سو ستائیس کتابیں طلبہ اور ٹیچروں کو تقسیم کی گئیں اسکول کو ایک کمپیوٹر بھی تحفے پہ دیا گیا اسکولوں اور ظلبہ کو بہتر سہولیات کے لیے آرمی کی جانب سے ایک قدم اٹھائے گیا ہے اور اس معاقے پر تمام طلبہ ٹیچنگ سٹاف مقامی لوگوں نے شرکت کی طلبہ اور والدین نے آرمی کے اس قدم کی تعریف کی ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کیا میں تہہ دل سے میجر باٹی صاحب اور کرنل مکھر جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ٹونٹی نائن آر آر کا کہ انہوں نے ہمارے سکول میں بہت سے ریکارمنٹس پورے کیے اسے پہلے بھی کرتے آئے اور کرتے رہیں گے انہوں نے آج یہاں پہ جو پروگرام آرگنیز کیا تھا کہ ہمارے سکول کو کمپیٹر کی گاڑی پھرام کے اور یہاں پہ کمپیٹر دیئے بچوں میں کتابیں بانٹے میں انہوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ٹونٹی نائن آر آر کا کہ یہ جو اچھا اچھے کام کرتے آرہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے پنچ میں لگا تھا ڈرک سے نوجوانوں کی ہو رہی موت سے پنچ پولیس نے آج پولیس لائن سے ایک بائیک ریلی کا انعقاد کیا جس میں تقریباً دو سو پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں نے بھی حصہ لیا اس ریلی کو پولیس لائن پنچ سے اس پی انوار الحق نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو پنچ سے ہوتے ہوئے چندک دلیرہ بھینچ ناگلی صاحب سے ہوتے ہوئے بیس کلومیٹر کا سفر طے کر کے پنچ کے سپورٹس سٹیڈیم میں ختم ہوئی اس دوران نوجوانوں کو نشے سے دور رہنے کا پیغام بھی دیا گیا اس میں یہی اویرنس تھی کہ جتنے بھی لوگ اس منیس میں پھسے ہوئے ہیں ان کو ہم نپٹارہ دلوائیں اور جو آگے آنے والی ہماری جنریشن ہے وہ ہمارا یہ میسیج کیری کر کے آگے جو جنریشن ہے وہاں تک فارور کرے تاکہ ہم اس جو یہ جو بہت بڑی وبا ہے جو بہت بڑی بیماری ہے جس سے ہمارے نسلے تباہ ہو رہی ہیں جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس سے ہم نپٹارہ پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اس کے جو اس میں مسئلے میں بہت خراب ہو رہے ہیں تو ان سے پیل کی کہ اس سے بچیں اگر کسی بھی بچے کو کسی قسم کی ایسی ویسی کوئی پرابلوں ہے تو وہ آکے بتائیں اس کا جو پورا پرابر طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوگا تو اس میں جو اس میں سب ہی نکاپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو 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 بچوں میں یہ چیز جو فیل گئی یہ جو 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 گلت ہے اس میں پولیس نے بہت اچھا جو ہے پوراپریٹ کیا ہے کازی گنڈ سے چھے کلومیٹر کی دوری پر واقعے گزر بستی نرگز میں لوگوں کو پانی کی شدید کا لطکہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس بستی میں قریب تین سو کنبہ آباد ہیں لیکن یہاں پر پانی کا معقول انتظام نہیں ہے اور جیسے ہی زی میڈیا کی ٹیم اس گاؤں میں پہنچی لوگ اپنی آنکھوں میں امید لیے جمع ہو گئے اور لوگوں نے اپنی بات زی میڈیا کے سامنے رکھی تو آج ہم نے یہاں ایک محفل بلائی ہے روپ پرور محفل ہم نے بلائی یہاں ہے ہم نے بڑے بڑے روحانی بزار بھی لائے یہاں اور خیرات کیا اس کے لیے صدقہ کیا یا ناظر نیاز کیا اس کے لیے تاکہ اللہ سے ہم دعا مانگے کہ یہ چشمہ پھر واپس آ جائے اور ہماری اس بستی کو پھر سیرہ برسی طرح کرے اور ہم پانی کا شکار نہیں ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی آگے جو بستی آئے گی یعنی جو باقی یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پانی پھر دوبارہ دے جائے جو ہمارا یہ چشمہ تھا جو ونٹر کا سیزن مطلب جب سردیاں ہوتی تھی برخ باری ہوتی تھی تو اس چشمے کا پانی خود با خود ہی گرم ہو جاتا تھا جب سردیاں کا جب محسم بہار آتا تھا تو اس کا پانی جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا تھا تو یہی آج ہم نے نظر نیاز رکھی ہے پورے گجر بستی ناغرس کے لوگ جمع ہوئے ہیں خیرات بھی ہو رہی ہے اللہ تعالی سے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہمارا چشمہ ہے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا یہ چشمے کا جو پانی ہے یہ واپس آ جائے ہیں ادھر گلمرک کے ایس ڈی ایم شبیر الحسن نے تمام زلہ انتظامیہ کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی ایس ڈی ایم نے میٹنگ میں افسران کو مختلف محکمے کے تمام کاموں کو فوراں پورا کرنے کی ہدایت دی اس میٹنگ میں تحصیل دار ایکزیکیٹو انجینئر اور جی ڈی ای سمیت کئی افسران موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای ڈی ایم نے کہا کہ وہ تمام افسران اور مقامی لوگوں سے بات چیت کر رہے اور ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد پورا کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے دی آج میری کوشی روی کی آج میں ایک تو انٹرڈکشن کروں تمام افسر سبان کے ساتھ اور ان کے وی آف ورکنگ کے بارے میں پوچھ لوں کیسے کرتے ہیں ایریا ان کا جیوریس چنگ کہاں پہ پڑتا ہے کون ڈیپارٹمنٹ کیا کیا فیسر لوگوں کو پروڑتا ہے تو ہدایت یہی دی کہ کارڈنیشن سے چلیں ریسپانس ایڈمیریشن رہے لوگوں کو کوئی تقلیح کام ہو جتنی بھی فائلیں جلدی نپٹا کریں بس یہ سب بارے میں کھا اور شینگر میں ڈائریکٹر انفرمیشن تاریخ احمد زرگر کی صدارت میں ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر محکمہ انفرمیشن کے تمام افسران موجود رہے تاریخ احمد زرگر نے افسران پر زور بیا کہ وہ محکمہ انفرمیشن کے ذریعے سرکاری خبریں اور جانکاری لوگوں تک پہنچانے میں اپنا قلیدی رول ادا کریں میٹنگ میں دیگر اہم باتوں پر بھی تبادلائے خیال ہوا ادھر مرکزی حکومت کی جانب سے سرکاری سکولوں میں بچوں کو بہتر تعلیم اور سہولیات دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن پنچ زلے میں یہ سب کورے دعویٰ دکھائی دیتے ہیں جہاں سرکاری سکول میں سہولیات کے نام پر بچوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے بلکہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پنچ کے سرکاری میڈل سکول ڈنناٹ ڈویا کی اور جس میں سکول عمارت کے نام پر صرف دو کمرے ہیں جو آج سے پانچ سال پہلے شروع ہوئے تھے بننا لیکن ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوئے بچے نیچے مٹی میں ہی بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور اس سکول میں صرف یہی پریشانی نہیں ہے بلکہ تیچر بھی پڑھانے نہیں آتے ہیں کہنے کو تو اسکول میں آٹھ ٹیچر ہیں لیکن اسکول میں ہر دن ایک ہی ٹیچر آتا ہے دو کمرے اور صرف ایک ٹیچر بچے پڑھیں تو کیسے پڑھیں وہیں گاہ والوں کا کہنا ہے کہ اسکول پچھلے ایک سال سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہے کیا اسی طرح یہ بچے خود کا یا ملک کا مستقبل سوار سکتے ہیں بہترین قسم کا تعلیم کا نظام چل رہا ہے لیکن یہاں کوئی روڈ نہیں یہ بیلڈنگ کے حالے دیکھو سار مل پانچ سال سے بیلڈنگ ایسے پڑھی ہے دوسرا یہ دیکھو سار پیچھے سے پانی آ رہا ہے پانی جب بارج بارش کا موسم ہوتا ہے سرڈیو کا موسم ہوتا ہے پیچھے سے یہ پانی آتا ہے ہم نے یہ دیکھو سار بچوں کے ساتھ رہ کر ہم نے یہ نارے نکالی اور پانی جو آئی یہ باہر جا رہا ہے اور دیکھو بلڈنگ کی کس پوزیشن کیا ہے اس کو پلسٹر بیا باگی اندر فرس جو آبا ڈالے بچے نکال کس چھوٹی بیٹھے پوزیشن نہیں دیکھو آپ ہم مہارا یہی کہنا ہے کہ اس کی بلڈنگ جو وہ صحیح ہونی چاہیے اور بچوں کا دیکھو دن کو پیاس لگے کہاں سے پانی لائیں گے پچھلے ایک سال تھی لیا کوئی کھانا نہیں ملنا جناب دوسرے دیکھ لیو کچھن اس وقت بھی بند ہے اس وقت بھی کچھن بند ہے جناب دوسرے اکھانے آ گیا ہے تو دیکھ لیو کھانا میڈے ملنا تھا نا نشانی نہیں تو اس کی سر جو پر ملتی نا وہ یہاں پر یہ کام میں نے کروایا میں ایزے سرپانچوں یہاں پر اور یہاں پر انہوں نے جو یہاں پر فرس ٹیچر تھا جس کے کورٹ میں پیسے تھے جتنا کام ہوا اترہی انہوں نے سامان دیا کھانوں نے کوئی نہیں کہا نہیں بسا ہے تیاری پوکمہ پیس کا توپ شے کا موڑ جائیں جس رہا ہاں میں کروں سر سکون میں پانی نہیں ہے اور ہم روج کبرے صاف کر کے آتے ہیں سب کبرے گندے ہو جاتے ہیں ادھر بارہ مولا میں آنے جانے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دکان دار سڑکوں پر اپنا ٹھیلہ لگا کر پھلوں اور سبزیوں کو بیچتے ہیں صبح کے وقت لوگوں کو آفس جانے میں سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں بیس سڑک پر ٹھیلہ لگانے سے لوگوں کو پیدل چلنے میں بھی پریشانی ہوتی اس کی وجہ سے علاقے میں شدید ٹریفک بھی لگ جاتا ہے اس بازار میں سنگل لین کا روڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مزید پریشانی ہوتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بازار میں سب سے زیادہ دکانیں کروکری سبزی اور پھلکی ہیں کروکری والے اپنے برتن کی دکان جو ہیں فٹ پات پل پھلا دیتے ہیں اور باقی کی بچی ہوئی جگہ پر دکاندار اپنا ٹھیلہ لگا دیتے ہیں اب لوگ اس راستے سے گزریں تو گزریں کیسے اس تعلق سے زی میڈیا نے بارمولا کی ڈپٹی کمیشنر سے بات کرنی چاہی لیکن وہ میٹنگ میں مشغول ہونے کا بہانہ بنا کر کے بات چیز سے انکار کر رہے ہیں تاکہ وہ مجبور ہوتے ہیں آن بیچ روڈ میں چلنے کو کیونکہ ان کو چلنے پھرنے کے لیے جو پھوٹ پات رکھا تھا گورمڈے اس پر دکانداروں نے قبضہ رکھا ہے اندر کا سامن انہیں پورا باہر رکھا ہوتا ہے اب ہم آپ کے وسط سے اعلیٰ حکومات کے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کے مہربانی کر کے اس پر آپ ذرا توجہ دے تاکہ عام انسان کو کوئی مشکل نہ ہو بچے کو کوئی مشکل نہ ہو ایک سٹیڈنٹ کو مشکل نہ ہو چلنے پھرنے میں تو یہ اچھا سٹیپ ہے آپ کا جو آپ اس پر آپ کو بھی کر رہے ہو تو پلیز ہمارا یہ ہے گورنمنٹ سے اب ہمارا ریکیسٹ ہے کہ اس چیز میں آپ دیکھیں روز میں اس کا کچھ ہو جانا چاہیے تو پھر جامنگ نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس ٹائم کہ جو ریڈے والے ہیں ان کو بھی کسی جگہ اکامڈیٹ کرے تاکہ ٹریفک جام نہ ہو جائے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے بریک کے بعد بات کریں گے عقیدت کے سفر کی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس بات کریں گے عقیدت کے سفر کی جمہو سے پہلے جتھے کی روانگی کے ساتھ ہی امرنات یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے بھولے کے بھکت دن میں کشمیر کے گاندربل میں واقعے بالٹال اور انہتناگ میں لونوان پہلگام بیس کیم پہنچے وہ اٹھائیس جون کو پیدل ہی تین ہزار آٹھ سو اسی میٹر کی اچائی پر واقعے پاک گفہ مندر کے لیے روانہ ہوں گے تو امرنات یاترہ کا چالیس دن کے لیے چلتی ہے ابھی جہاں انتجام کی بات ہے یہاں پر شاہستان نے بہت سجوک کر رہی ہے یہاں پر لوکل پر شاہستان بھی بار بار ہر رو جا کے جب سے ہم آئے ہیں جہاں بیٹالین یہ بیس کیمپ ہے اور پولیس ٹریننگ سینٹر بھی ہے جہاں پہ تو جہاں پہ ساتھ لنگر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا جہاں سی آر پی ایف نے چاروں طرف سے گہرہ ڈالا ہوا ہے اور جیسے ہمیں آبی ایک ڈیٹ گہنڈے پہلے سی آر پی ایف کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے سیکیورٹی کو لے کر جتنے بھی ہمارے جہاں پر جو پرمنٹ بندے رہیں گے جو کھانا بنائیں گے جہاں ہمارے سیبہ دار ہیں ان کا انہوں نے ریجیسٹن کی کوپی مانگی ہے جہاں ریٹن میں جو بھی دیں گے ہم پریم بھاو کے ساتھ مسلم اور ہندو ملجور کر یاترہ کریں اور لگوہ میرے خال پٹھو والوکار کشمیری بھائیوں کو بہت بڑا ساتھ ہے اگر ان لوگوں کا ساتھ نہ ہو تو میرے خال یاترہ سمپن نہیں ہو سکتی پرشاہ سم نے بہت اچھا مہام لوگوں کے لئے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی اپی ایف اور یہ بلیک کمانڈو بھی یہاں پہ ہمارے لئے ڈیپیوٹ کی ہوئے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی آتریہ ہیں ہم لوگوں نے لنگر لگایا ہے ہم لوگ برفانی سے ومندل کوٹ شیطر سے ہیں سب ہی آتری کا ہمارے لنگر پہ سواگت ہے اور یہاں پہ پرشاہ سم نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے پچھلی بار سے بہت زیادہ ایمپرومنٹ ہے جیسے آپ دیکھیں گے ٹویلٹس کی پانی کی ہر چیز کی بیوستہ بہت اچھے سکیئر کی ہے بیجلی کا پربند ہے سکیورٹی ہے اور میٹیکل کی سبھید ہے ٹویلٹ باتھروم سب سبھید ہے اور بندہ رہے والے نے بہت بڑی انتظام کرے ہیں ہی آتری کے لئے جیسے کمبڑ ہے دعا کمبڑ ہے سب کچھ پربند ہے کسی چیز کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھی چھے بولے کے بھگت ہیں ہم سب کو چھوڑ کے گھر سے دو دو مہینے کے لئے آگئے ہیں اور کسی چیز کا ڈرنی ہے ہمیں اور ہم ادھر آ کر سیوہ کر رہے ہیں مست انجوئی کریں گے بابا کے درسن کریں گے مست رہیں گے جائے بولے نات کوئی پرابلم نہیں کچھ نہیں ہوئی بہت چیز سمیدہ دے رکھی ہوئی اور اس کے پہلے منات یاترہ کے لئے عقیدت مندوں کا جت تھا کئی سطحی فاظتی بندوبست کے بیچ آج تڑکے جمہو کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہوا اس جتے میں ایک ہزار نو سو چار عقیدت مند ہیں جن میں کی ایک ہزار پانسو چون مرد ہیں اور تین سو بیس خواتین اور بیس بچے ہیں جمہو کشمیر کے چیف سیکیٹی بی بی آر سوبرمنیم گورنر اینن وورا کے ایڈوائزر بی بی ویاس اور وجہ کمار نے جتے کو ہری جنڈی دکھائی یہ پہلا جت تھا کشمیر کے دو بیس کیمپ بارٹال اور پہل گام کے لئے روانہ ہوا موٹر سائیکل سے بھی اس یاترہ پہنی نگاہ رکھی جائے گی درون کا بھی استعمال کیا جائے گا سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کی گئی ہے سکیورٹی فورسز کنوائے کے آگے بھی ہوں گی اور پیچھے بھی ہوں گی اور سی آر پی ایف سینہ اور پولیس کا ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گیجٹس ہیں اور جو یہ موٹر بائکس ہیں پہلی دفعہ بابا امرنات کی سرکشہ میں ان کا استعمال کیا گیا ہے یہ یاترہ کے ساتھ جائیں گی بنحال تک اور اس بات کو سنشت کریں گی کہ کسی بھی طرح کا ملٹنٹ اٹیک اس یاترہ پہ نہ ہو اگر ایسی کوئی استطیق اتبن ہوتی ہے تو یہ کریکشن ٹیم کے سدسے ہیں جو اسی وقت کاروائی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے جو بھی ملٹنٹ حملہ کرتا ہے اس کو اسی وقت مار دیا جائے اور یہ سنشت کیا جائے کہ جو یہ دو مہینے یاترہ چلے گی یہ اچھے ڈھنگ سے چلے گی اور بینہ کسی رکاوٹ کے سمپن ہو جائے گی کیمرمن آشو کے ساتھ راجنویت جی میڈیا بھگوٹی نگر بیس کیمپ جمعو بینہ کسی خوف کے اور ڈر کے بابا امرنات کے یہ شردھالو اپنی یاترہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں ان یاتروں کا جو جوش ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں ان یاتروں کی ایک ہی تمنہ ہے کہ سب سے پہلے جتھے میں بابا برفانی کے درشن کریں ہمارے ساتھ خوشش دالو ہیں میں راجستان جیپور سے پون شرما پہلے جتھے میں یاترہ کریں گے کتنا خوشی کتنا ہی کو سر بہت اچھی خوشی ہے اور میں بابا دیورستانی کی درشن جلدی سے جلدی کرنا چاہتا ہوں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف ہے کسی یاتنگی کا کوئی ڈر نہیں ہے ہماری سینہ پر ہمیں پورا وشواس ہے اور ہم ہم اپنے بھارت کے سینک کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ کے لیے ہی ہم یہاں آتے ہیں اور آپ کی سرکشہ ہوتے ہوئے ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کسی آتنگی کا کوئی ڈر نہیں ہے میرے بھارت سے نیک کے جوان جب تک یہاں ہیں ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے جے بھولے ناد آپ سے بات کریں گے جو تیس ہے نام ہے جہاستان جیپور سے آئے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھیں رہیں گی یہاں پر سبھی لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں وہاں جانے کے لیے ہم سب لوگ جلدی سے جلدی درشن کریں جلدی سے جلدی پرفانی بابا کی گفہ تک جائے ہم کوئی کسی چیز کا کوئی ٹیرر فری ہے ایک دم نروس فری ہے کسی چیز کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن لے کے جا رہے ہو کسی ہاں کوئی بلکل ٹیرر سے ریلیٹیڈ بھی کوئی ایسے ٹینشن نہیں ہے پہلی دفاع ہے ہی ایس پہلی بار آئے ہم لوگ پرسٹ ٹائم موونگ ملہ بریلی بیار آبنز ہارٹلی ویریکسائٹیڈ ڈو مو آپ سے بات کریں گے خوشی ہے پہلے جتھے میں جائیں گے بہت 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 خوشی ہے بہت آنند ہے پہلے جتھے میں جائیں گے بھولے نات بھگوان کا درشن کریں گے ہم کو اپنے دیش کے سینی کو پہ اور بھولے نات پہ پورن ویسوا سے کسی آتنکی سے کوئی کوپ نہیں ہے ہم سبھی سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی سنگیہ میں بابا کے درشن کرنے آئے یہاں پہ کوئی ڈر کوئی سنکوچ کچھ نہیں ہے سب کاپریٹیو ہی کاپریٹیو ہے کافی سنگیہ میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور جوش دیکھتے ہی بنتا ہے آپ کو لگتا ہے جو سے بھی ایک اممہ آپ میں ایک نیا ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ بابا برفانی کے درشن اچھے ڈنگ سے ہو جائیں گے جو آپ کا سفر ہے یہ اچھے طریقے سے کٹ جائے گا بابا برفانی کے درشن کرنے کے بعد میں ہم سبھی لوگ بابا برفانی سے ایک ہی دعائیں کرتے ہیں ایک ہی منتے مانگتے ہیں کہ بھارت ورسے سے نہیں بلکہ پورے وشو سے آتنکباد کا صفایہ ہو اور نرندر موڈی کی سرکار اس کو پورا کر کے رہے گی ہر ہر یادری ہے جوش ان کا دیکھتے ہی بنتا ہے اور ان کی تمنہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بابا برفانی کے درشن کریں چائے حالات جیسے بھی ہوں ان کا ان کے مند میں کوئی ڈھر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے بس ایک ہی خوائش ہے کہ بابا امانات کے درشن کر کے جل سے جلد وہ اپنے گھر لوٹکے کہنے میں ناشو کے ساتھ راجن ویعت زیم میں گئے گا تو امانات یاترہ کو لے کر ادھمپور زلے میں بھی حفاظت کے سخت بندوبست ہیں اس بیج بھکتوں کا جتھا پہنچا یہاں مقامی باشندوں نے ان کا زوردار استقبال کیا جمہو سے نکلی یاترہ کا پہلا پڑھاؤ ٹکری میں بنائے گیا ہے جہاں پر لوگوں نے شب حقتوں کا استقبال کیا اس موقع پر ادھمپور کے ڈی سی رویند کمار زلہ انتظامیہ کے کئی اہدداران موجود رہے لوگوں کا جوش دیکھتے ہی بن رہا تھا میں امانات جی کی یاترہ پہ جا رہا ہوں ہم ساتھ آٹھ لوگ ہیں ٹرائیور کو لے کے اور بہت خوشی ہے سب میں کہ اور پولیس کی طرف سے ہماری ملٹری طرف ہماری سرکار کی طرف سے بہت بڑیا پربند کرا گیا کسی کا ہمیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں بولوں کے لیے کر رہے ہو ہم پنجاب پٹیلا سے آہیں امانات یاترہ کے لیے جا رہے ہیں آج روان کی ہوئی ہے ہماری پہلے جتھے میں ہم جا رہے ہیں بہت بڑیا ہے اچھی سکوالٹی ہے پورا انتجام ہے اچھی طرح سے تیاریہ کی ہیں چاہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں چاہے لوگوں کے رکنے کے لیے جگہے ہیں چاہے باقی سینٹیشن فیسلٹیز ہوں اور چاہے روڈ کی کنڈیشن ہوں ہم نے سبھی طرح کی پوری تیاریہ کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار پسلی بار سے کافی اچھی طرح سے یاترہوں کے سویدائیں ملیں گے ادھمپور میں امرنات مسافروں کا استقبال امرنات جانے والے عقیدت منجمو سے روانہ مقامی لوگوں نے ان کا زورتہ استقبال کیا اور ادھر بات کرتے ہیں سی آر پی ایف کے آئی جی ابھے چوہان نے امرنات آتھروں کی حفاظت کو لے کر زی میڈیا نمائن دے راجن وید سے بات کی اور بھروسہ دلائیہ کی یاترہ محفوظ ہے ہمارے ساتھ آئی جی سی آر پی ایف ہیں سر جس طرح سے یہ یاترہ پہ کافی انپوٹس بھی ہیں جیسے کہ ہر سال ہے اس سال بھی ہمارے جو یاترہ ہے اس کے اوپر تھرٹ ہے جنرل تھرٹ ہے کوئی ایسا سپیسیفک انپوٹ نہیں ہے کہ یاترہ میں کہاں ہم ہر سال تیاری کرتے ہیں اس سال بھی تیاری کی ہے اس سال ہمیں کچھ زیادہ فورس ملی ہے نئی ٹیکنلوجی یوز کر رہے ہیں تو اس سال ہماری جو ارنجمنٹ ہے وہ پیچھلے سال سے زیادہ اچھا ہے سر کس طرح کے گیجٹس نے آپ نے استعمال ملائے ہیں اس دفعہ اور کیا ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے بیسیکلی اس بار ہم آر ایف آئی ڈی یوز کر رہے ہیں یہ ایک ینتر ہوتا ہے الیکٹرونک چپ ہے جو ہم کسی بھی گاڑی میں لگا دینے سے وہ گاڑی کی ہم ٹریکنگ کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں بھٹک جائے کوئی اس کو مدد کی جدوعت ہو کچھ ہو ہمیں پتا چل جائے گا اور ہم اس کے مدد کر سکیں گے سر اس کے علاوہ جو ہے موٹر سائیکل پر بھی پٹرولنگ کرتے ہم نے سی آر پی اف کے جوان دیکھے وہ کہاں تک جائیں گے اور کیا ان کا مقصد کیا رہے گا پورا جو ہمارا جمعہ داری کا علاقہ ہے جمعوں کا پورے علاقے میں وہ موجود رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم گن کے سٹیٹجی چینج ہوتی رہے گی اور وہ ایک طرح سے سائٹ سے پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں کانوائی کو پروٹیکشن کے لیے ہیں کیا یہ کیک ریکشن ٹیم کا بھی کام کریں گی جس اگر کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو ایمیڈیٹس دیول سونگ انٹو ایکشن پورے علاقے میں کیک ریکشن ٹیمز سٹیٹجیگلی پلیس کی گئی ہیں اس کے علاوہ ان کا بھی وہی کام ہے یہ بھی کیک ریکشن ٹیم کا ہی کام کریں گے سر اس دفعہ دیکھنے کو میں آیا ہے کہ جو بیس کیمپ ہے جمعوں میں یہاں پہ مہلہ جو سی ایر پی ایف جوان ہیں ان کی اتنا تھی زیادہ دادات میں کی گئی ہے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے اور کیا فائدہ کر رہیتے ہیں جیسے کی پورس ڈیپلائیمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی فرق نہیں اسی طرح مہلہوں کا بھی ہو رہا ہے ان کا representation فورس میں بڑھ رہا ہے تو ڈیپلائیمنٹ بھی بڑھ نیچرل بڑھے گا آدھر وائز کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ اسپیسکلی ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے سر کیا سی ایر پی ایف کے پاس کسی طرح کا ایسا انپوٹ ہے کہ کوئی پوسیبل جی طرح سے یہ خبریں ہیں کہ گسپیٹ کرنے میں کچھ ملٹنٹ کامیاب ہو چکے ہیں ایسے میں کچھ خاص کچھ نردیش دیئے گے ہوں نہیں ایسا کوئی سپیسکلی انپوٹ ہمارے پاس نہیں ہے باقی جنرل اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں پورا ڈپلائیمنٹ اسی کے لیے ریہرسل کیا ہے کنٹینسی ڈل کی ہوئی ہے ایکیوبمنٹ ہے ہتیار ہے سب چیز ریڈی ہے ہمارے پاس میں آئی جی سی ایف پی ایف جنگا کہنا ہے سبی طرح کے انتظامات کر لیے گئے ہیں نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا اس دفعہ تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ بابا امانات کی یاترہ بینہ کسی رکاوٹ کے بینہ کسی ویگن کے چل سکے اور جمعو میں ڈائریکٹر ٹورزم سمیتہ سیٹھی نے امانات یاترہ کو جمعو کشمی ٹورزم کو پرموٹ کرنے کا شاندار موقع بتایا اور انہوں نے کہا کہ حقیقت مندوں کا ایمبیسیڈرز کی طرح خیال رکھا جائے گا سمیتہ سیٹھی ڈائریکٹر ہے ٹورزم میڈم جس طرح کی یہ یاترہ بہت اہم ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کس طرح کی ایریمنٹ کیے گئے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم یہاں پہ یاتری نواز جو بھگوٹی نگر ہے یہ اس کا مین بیس کیمپ ہے تو یہاں پر ہم نے پوری طرح سے اچھے پربند کیے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ہمارے پاس وہاں پہ کم سے کم دو ہزار سے ادھے کی یاتری وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے یاتری یہاں پہ سرکشید محسوس کرتے ہیں انہیں ہر پرکار کی سکھ سویدھا دی جاتی ہے اس لیے وہ یہاں پہ خوشی خوشی آکے رہتے ہیں ان کے اندر پورا انہیں انتظام کیا گیا ہے اندر صاف سوٹری ٹوائلٹس پروائیٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ رومز ہیں اے سی رومز ہیں ائر کنڈیشن رومز ہیں نومل فین والے رومز بھی ہیں جن میں ہم نے ایکسٹرا اس بار ایکزاوسٹ فینز بھی لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں یہ ایمبیزڈر ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو بہت اہم ہے ٹورزم کے حوالے سے تو جمہو کی اور بھی زیادہ جگہ یہ دیکھ سکیں اس کے لئے کیا انتظامات کیا گی اس بار ہم نے ان کے لئے سپیشلی ایک پرویجن کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ گائیڈڈ کانڈکٹر ٹورز رکھے ہیں جمہو درشن کے لئے جس میں جمہو اور اس کے آگے پیچھے کی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ٹور ٹریولز والوں کا بھی انتظام کیا ہوا ہے جو یہاں پہ ان کے آگے پیچھے اور کونسی گھومنے لائک جگہ ہیں ان کے بارے میں ان کی پروپر گائیڈ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ کیا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی آپ کا تعلیمیل ہے پوری سیویل ایڈنسٹریشن کا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اچھی طرح تعلیمیل ہے اس پر جو انپوٹس ہیں تو کیا آپ کے ٹورزم دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹیو لیا گیا ہے جو ہے کسی بھی طرح کا مس انڈرسٹینڈنگ یا جسے ہم کہیں گے لیک آف کارڈینیشن نہ ہو ہماری طرف سے پورا انتظام ہے ہمارے نوڈل آفیسرز ہیں یہاں پہ اور سیکیورٹی والے بھی ہیں ہم نے یہاں کنٹرول رومز بھی استابلش کرے ہوئے ہیں کسی بھی ٹائم پہ جو بھی انفرمیشن ہے وہ کاملی شیئر کی جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے اس دو مینے کے دوران کتنے بینرز جو ہے پورے شہر میں جمہو کشمی میں لگائے جائیں گے تاکہ ایک آویرنس آئے سب لوگوں میں اور زیادہ یاترہ بڑے آپ دیکھیں گے یہاں پہ بینرز لکھنپور سے لے کے بنحال تک پورے ہم نے لگائے ہوئے اس کے آگے بھی کشمی دیویجن نے بھی اپنے بینرز ویلکم کے یاتریوں کے لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دوز اور ڈونز کے پیمفریٹس تک ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے ہوئے ہیں جتنی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری کونسی کونسی دیکھنے لائک جگہ ہیں اس کی آویرنس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے یہ اس طریقے کے سارے پربند کمنے کیوں ہیں تو امرنات یاترہ شروع ہو چکی ہے اور پورے جوش کے ساتھ چلے زیسلام آپ کو اس سے جوڑی ہر خبر کشمیر ایکسپریس میں ہم خاص طور سے دکھاتے رہیں گے چھوٹے سا وقفہ ابھی لوٹ رہیں کشمیر ایکسپریس میں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اپنے نوویل ہیری پورٹر کے ذریعے بچوں کو جادوی دنیا میں لے جانے والی مشہور مصنفات جے کے رولنگ کے لیے ڈوڈا کی بارہ سال کی معصوم بچی کلسم نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جلدی یہ خط جے کے رولنگ تک بھی پہنچ گیا کلسم کا خط پڑھ کر جے کے رولنگ کا دل اتنی اپنی ننی سی فین پر آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے ایک شاندار گفت بھیج دیا ہے ہیری پورٹر کی فلموں کا وہ سین تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب ہاغورڈ سے آئی چٹھی ملنے کے بعد ہیری پورٹر کی زندگی بدل جاتی ہے ہیری پورٹر کی کتابیں جادو اور جادو کی پوری دنیا جسے ایک شخص نے اکیلے رچی تھی وہ ہے مشہور مصنفہ جے کے رولنگ جمہو کشمیر کے ڈوڑا زلے کی ایک بچی کی زندگی جے کے رولنگ کی ایک ایزی ہی چٹھی نے بدل دی ہاجی پبلک اسکول میں ساتھوی جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والی بارہ سال کی کلسم بانو نے اسکول میں جے کے رولنگ کے لیے خط لکھا خط میں لکھا کہ وہ جے کے رولنگ سے زندگی میں ایک بار ضرور ملنا چاہتی ہے ہیری پورٹر کی فلموں میں اللو خوشیہ لے کر آتے تھے کلسم کے لیے ٹویٹر کی چڑیا خوشیہ لائی ٹیچر نے جب خط پڑھا تو انہیں یہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اسے ٹویٹر پر شیئر کر دیا خط وائرل ہو گیا اور جے کے رولنگ تک پہت گیا رولنگ نے ٹویٹ کر خود بچی کا پتہ پوچھا اور پھر آیا کلسم کے لیے جے کے رولنگ کا خط ساتھ میں ایک بڑا سا بکسہ اس میں ہیری پورٹر کی جادو کی دنیا کے سامان تھے کتابیں تھیں اور وہ سارا سامان جو ساتھویں کلاس کی بچی کو دنیا بھر کی خوشی دے دے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو کشمیر سے آئی سب سے اچھی خبر دکھاتے ہیں ویسے تو وادی کشمیر میں آرمی اور مقامی لوگوں کے بیچ منمٹاؤ کی ہی تصویریں سامنے آتی ہیں لیکن چیناب ویلی میں آرمی اور کشمیری لوگوں کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے لوگوں میں آرمی کے لیے یقین پیدا ہو رہا ہے جمہ کشمیر میں فوج کے جن جوانوں پر لوگ پتھر برساتے ہیں ان کے قافلے پر حملے کرتے ہیں جس آرمی کو وادی کے لوگ اپنا محافظ نہیں دشمن مانتے ہیں وہی آرمی وادی کے گاؤں کے لوگوں کی زندگی روشن کر رہی ہے غریب لوگوں کی زندگی میں نیا سویرہ ہو رہا ہے اور اب آرمی کو لے کر وادی کے لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے یہ بدلتی تصویر کشمیر کے چناب ویلی کی ہے یہاں بسا چھوٹا سا شہر بھدروہ جسے منی کشمیر بھی کہا جاتا ہے بھلے ہی یہ علاقہ اپنی خوبصورت وادیوں کے لیے جانا جاتا ہو لیکن آج بھی یہاں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو بجلی کا انتظار ہے بس اسی انتظار کو ختم کرتے ہوئے انڈین آرمی نے اندھیرے میں ڈوبے گاؤں کو اجالہ کرنے کی مہم شروع کی ہے دور دراز کے گاؤں میں بجلی پہنچانے کے لیے انتظامیاں جب ناکام رہی آرمی نے روشنی پروجیکٹ کے تحت گاؤں کو روشن کرنے کا ذمہ خود اٹھایا لوگوں کو سولر لائٹس باتیں تاکہ بھدروہ کے لوگ کالی رات کے سائے سے باہر آسکیں جب انڈین آرمی کی راشتری رائفلز نے چناب ویلی کے اسپاس کے علاقوں کے لوگوں سے بات کی تو انہیں پتا چلا کی دور دراز کے علاقوں میں بجلی پہنچی ہی نہیں ہے لوگوں کو اندھیرے میں زندگی گزر بسر کرنی پڑ رہی ہے آرمی نے ان گاؤں کی پہلے نشاندہی کی جہاں زیادہ تر آبادی بجلی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں پھر جوانوں نے کیمپ لگا کر گاؤں والوں کو سولر لائٹس باتی اب تک جوان سترہ ہزار سولر لائٹس بات چکے ہیں چناب ویلی گیارہ ہزار چھ سو اکیانوے سکوئر کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے یہاں کی کل آبادی کا 89 فیصدی حصہ ریموٹ علاقے میں بسا ہے ان علاقوں میں روڈ پانی اور بجلی کی سہولیات مہیا نہیں ہے پانچ ہزار گھروں کو روشن کرنے کا حدف لیتے ہوئے آرمی نے انجیوز کی مدد سے باقاعدہ سروے کر آیا اور انچی پہاڑیوں پر بسے طبقے کو سولر لائٹس تقسیم کی ایک انجیو سے بات کیا جو کی ممبئی بیسٹ انجیو ہے ان کے تھو ہم نے سولر لائٹس لانے کا ایک پیتنے کیا تاکہ ہم وہ سولر لائٹس جو ہیں جو کی ایزلی ریچارجبل ہیں وہ ہم دور دراز کے علاقوں میں دیں نہ صرف ڈوڈا کے جو عوام ہیں ان کو لیکن گجر اور بکر وال بھائی لوگ جو آتے ہیں وہ بھی بہت درگم علاقوں میں رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ جو لوکل عوام ہے اس کے ساتھ ساتھ گجر اور بکر والوں کو بھی ہم یہ لائٹس کا فائدہ پہنچائیں فوج کی اس پہل سے گاہوالوں کی زندگی میں اچھا بدلاؤ آیا ہے سولر لائٹس سے اب لوگوں کو چھے سے آٹھ گھنٹے تک بجنی ملتی ہے ان کے زندگی کا اندھیرہ اب دور ہو گیا ہے بچے رات میں بھی پڑھائی کر پا رہے ہیں مومبتی کیروسین کے لیم سے اب گاہوالوں کو چھٹارہ مل گیا ہے وادی کے لوگ آرمی کی اس پہل سے بہت خوش ہیں تو وادی کے لوگ آرمی کی اس پہل سے بہت خوش ہیں اور اب بات کرتے ہیں اردو دنیا کے نمبر ون چینل زی سلام پر کل شام پانچ بے سے زیمشان کونکلیف کی یہ زیمشان کونکلیف کل شام پانچ بے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منقد کیا گیا ہے تقریب میں ملک کے کئی وزراء اور سیاستدانوں کا سنگم ہوگا جس میں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار اباس نقوی فوڈ اور سپلائی کے وزیر رامولاس پاسوان کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی بی جے پی ترجمان شہنواز حسین یو پی کابینا کے وزیر محسن رضا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق چانسلر زفر سرشوالا کے نام قابل ذکر ہیں تو کشمیر ایکسپس میں بھی اتنا ہی لیکن زی سلام پر جاری ہے خبروں کا اے سفر آپ بنی رہی زی سلام کے ساتھ موسیقی